آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب پہ کیا گزری میں تو کہوں گا کہ انوار ملامت خلق اللہ کے بادل بن کر اس جیل پر برس رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب اندر ہے میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا بے ساختہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم لاہور گئے اور وہاں تم ایک مسلح حق کے ترجمان راسخ فی العلم راسخ فی العقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے ان لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ من اشتد دبلاؤ ان کے مدرسے جا کر ان کے جان نشینان ان کے ادارے کے عراقین کی دلی تسلی کبھی کام نہ کر سکے تو پھر تم نے اس قطب البلاد لاہور میں کیا کیا میں تو کہتا ہوں خطا کے لفظ پر بحث کرنے والوں خطا کے لفظ پر حضرت ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والوں خدا کی قسم ڈاکٹر کو اس خطا کے لفظ کی ابتلا کی وجہ سے اللہ نے ما علیہ خطیعت ان کا مصداق کامل بنا کرنے کا حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی کو جب جیل میں ڈالا گیا ان پر بھی یہ الزام تھا پر لیں آپ خلافای راشدین کی بیادبی کی نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین ان الله وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلّت حیلته ورسول الله وسیلته وانت لها يا الهی ولكل كرب عظیم ففرِّج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا سیدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدي يا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سیدي يا رحمة للعالمين سرطاب قدم ہے سرطاب قدم ہے سرطاب قدم ہے تن سلطان زمل پول لب پول دهل پول زقل پول بدل پول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمل پول لب پول دهل پول بدل پول زقل پول واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دولن پول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دولن پول پڑیے سرطاب قدم ہے تن سلطان زمل پول لب پول دهل پول زقل پول بدل پول کیا بات رضا کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پول محصول معزز سامعین عزام حاضرین محفل مبارکہ مکرم اساتذہ کرام ادارہ سراط مستقیم محفل 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 عرقین عہدداران اور میرے عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اس میں کوئی شک نہیں کہ فقیر جب کوئٹہ سے چلا تو کوئی ارادہ بھی یہاں آنے کا نہ تھا کیونکہ ہمیں ایک دن کے لیے وحید صاحب کی والدہ کے چہلن پر آنا تھا اور پھر رخصت ہو کر کل ہماری فلائٹ ہے مگر بے ساختہ بے ساختہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم لاہور گئے اور وہاں تم ایک مسلح حق کے ترجمان اور راسخ فی العلم راسخ فی عقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے اور ان لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ من اشتد بلاؤ اگر تم ان کے مدرسے جا کر ان کے جان نشینان ان کے ادارے کے عراقین کی دل تسلی کبھی کام نہ کر سکے تو پھر تم نے اس قطب البلاد لاہور میں کیا کیا حضرت ایمان ربانی مجدد و منور الفسانی لاہور کو قطب البلاد کہتے ہیں اس قطب اس قطب البلاد میں ایسے افراد کا پیدا ہو جانا اور پھر ان کا اس طرح مبتلا ببلاء حسن ہو جانا سورہ انفال میں آپ پڑھئے بلاء حسن اس پہ پریشان نہ ہونا چاہیے دیکھئے ہم نے ابھی امام ربانی کانفرنس کا انقاط کر آیا کوئٹا میں تو میں نے سوچا کہ حضرت مجدد کے کس پہلو پر گفتگو ہونی چاہیے ان کے تجدیدی کارنامے مختلف مسالق و مختلف الخیان لوگوں نے مختلف ذکر کیے ہیں ہمیں کس نہج پر حضرت امام ربانی پر گفتگو کرنی چاہیے تو میرے دل میں آیا کہ امام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے جو آپ اپنی مسنت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاس نے حضور کریم صلوات اللہ علیہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کی بلاء اور ابتلا اور آزمائش بہت سخت ہوتی ہے حضور نے فرمایا الانبیاء وہ انبیاء ہوتے ہیں جن کی ابتلا بہت سخت ہوتی ہے وہ ابتلا انبیاء اکرام ہوتے ہیں جن کی ابتلا بڑی سخت ہوتی ہے ثُم مَلْأَمْثَلُ فَلْأَمْثَلُ پھر ان کے بعد وہ جو ان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں جو جن کے قدم پر زیادہ چلتے رہتے ہیں جو جتنے ان کے قدم پر چلتے ہیں ان کے نحج پر آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں کی ابتلا بہت ان کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے اور فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام و تسلیم ہماری تسلی کیلئے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بلا آ کر فورا نہیں ٹل جاتی بلکہ یہ آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے یہ بلا اس کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اس آزمائش اور امتحان میں پڑھنے والے شخص کو ایسا پاک صاف کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر پھرتا ہے وَمَا عَلَيْهِ خَطِعِ عَدُونَ اور اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں خطا کے لفظ پر بحث کرنے والوں خطا کے لفظ پر حضرت ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والوں خدا کی قسم ڈاکٹر کو اس خطا کے لفظ کی ابتلاع کی وجہ سے اللہ نے مالہ خطیعت ان کا مصداق کامل بنا کر نکال ہزارت کی خطا کے لفظ خطا کے لفظ خطا کے لفظ حقی ہے نشانی حقی ہے نشانی حقی ہے نشانی حقی ہے نشانی حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی کو جب جیل میں ڈالا گیا گوالیار میں تو ان کے ایک معتمد ان کو خط لکھتے ہیں ان کے ایک مرید و مخلص کہ حضور چاروں طرف سے لوگوں کی ملامت و تشنیع آپ کا مقابلہ کر رہی ہے کوئی کہہ رہے صاحب پڑے متکبر تھے یہی تو ہونا تھا ان کے ساتھ کوئی کہہ رہے صاحب باچہ سے پنگا لے لیا انہوں نے کوئی کہہ رہے خلفاء راشدین کی بھی عدبی کی ان پر بھی یہ الزام تھا پڑھ لیں آپ خلفاء راشدین کی بھی عدبی کی صاحب یہ اہل بیت کو کچھ نہیں سمجھتے یہ تو سب سے بڑھ گئے اپنے آپ کو سب سے بڑھنے والا سمجھتے ہیں حضرت مجدد فرماتے ہیں مجھے ان تمام مقامات کی اللہ نے سیر کرائی مجھے ان تمام مقامات کی اللہ نے سیر کرائی اور ایسے سیر کرائی جیسے ایک خاکروب ہوتا ہے جھاڑو دینے والا وہ جا کر بادشاہ کے خاص محل میں اس کے خاص کمرے کی جھاڑو لگا کر اور نظارے کر کے واپس آ جاتا ہے ایسا نہیں کہ میں اس بادشاہ کے مقام کا یا اس کے وزیر و امیر و سفیر و دبیر کے مقام کا ہوں میں نے یہ سارے مقامات کی سیر کی تو حضرت امام ربانی کے مرید نے جب انہیں خط لکھا تو حضرت امام ربانی کیا فرماتے ہیں انوار ملامت خلق کیا چیز دیکھئے ملامت خلق لوگوں کی ملامت تشنیع تان اعتراضات حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ان کو تم صرف تانہ نہ سمجھو اعتراض نہ سمجھو گلا شکوہ نہ سمجھو انوار ملامت خلق یہ تو ملامت خلق یہ انوار ہیں جو اللہ کی رحمت کے بادل بن کراتے ہیں اور مجھ پر قلعہ گوالیار میں برستے ہیں اور میرے معاملے کو نیچے سے بہوج کبریان میرسان میرے معاملے کو از حزیز تاب اوج میرسان نیچے سے اوپر کیے دیتے ہیں میرے معاملے حضرات آپ سمجھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب وہاں پریشان ہے صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب پہ کیا گزری میں تو کہوں گا کہ انوار ملامت خلق اللہ کے بادل بن کر اس جیل پر برس رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب اندر تکفیر اللہ رسالت رسالت حقی حیل شانی حقی حیل شانی جب ربانی حقی حیل شانی یا مجدد الف ثانی یا مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد یا مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد مجدد الف ثانی بیر غم خارم مدد حضرات دیکھئے حضرت امام ربانی اس معاملے کو کیسے فرماتی ہے کہ یہ معاملہ میرے لئے اللہ تعالی کی رحمت بنا ہوا ہے حضرات کرام پریشان نہ ہوں اور اس وقت ابتلاہ کو اس پر غور کریں کہ جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کی حالت و قیفیت ہے جب کوئی کسی سے پوچھے گا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کوئی کس چیز پر گرفتار کیا ہے تو وہ کہیں گے صاحب ایک علمی مسئلہ ہے آپ نے میری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی ہم نے وہاں یہ بات رکھی اور اب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ عدالت میں کیا ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ان معاملات اور ان مسائل کو ڈسکس کر سکے اسطلاعات شرعیہ کو تو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس سے واقف ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ تو کسی یونیورسٹی میں چلنا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ تو کسی عظیم الشان دار العلوم کے دار الحدیث اور دار لفتہ میں چلنا چاہیے تھا یہ معاملہ خالصتا علمی مزاج کا معاملہ ہے اور یہ عشق کا معاملہ ہے محبت علمی کا معاملہ ہے تو اس کو وہاں حل ہونا چاہیے تھا جہاں اس کے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ کیا سمجھے صاحب ان عبارات کو ان باتوں کو ان گفتگووں کو اسی لئے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے فارسی میں تیرے عشق کے جرم میں مجھے پا بجولا کر کے لئے جا رہی ہے بجول میں عشق تو ام می کشن دو غو غائست تو نیز برسر بہاما کہ خوش تماشا اے میرے محبوب تو بھی ذرا چھت پہ چڑھ کر دیوار پر چڑھ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی سے مجھے دیکھ لے کہ میں تیری محبت میں کیسے جریفتار کر کے لکھینچا جا رہا ہوں تیرے عشق کو لوگ کھینچ کے لے جا رہے ہیں حضراتِ کرام خطا کے لفظ کی بات آپ کرتے ہیں بات ہوئی صاحب کے خطا اشتہادی فضائل میں سے ہے اور مقامِ مدھا میں استعمال ہوگا اس کا یا نہیں آپ امامِ ربانی سے پوچھ لے اچھا بڑے مجتحد کی خطا ایک عام مجتحد ہے مفتی کے درجے کا شیخ الحدیث صاحب ایک عام مجتحد ہے مفتی کے درجے کا ایک طالب علم مجتحد ہے ایک بڑا مجتحد ہے تو جو جتنا بڑا مجتحد ہوگا اس کی خطا اشتہادی کا اتنی بڑا درجہ ہوگا دیکھئے جو جتنا بڑا مجتحد ہوگا اور جتنے اجتہاد سے کام لے گا جس درجہ اس کا اجتہاد ہوگا پھر اگر وہ اس میں خطا پر ہوا تو اس کا ثواب سے سے ثواب سے نہیں جو ثواب ہے یعنی اس خطا پر مرتب ہونے والا ثواب قربِ الہی اتنی زیادہ ہوگا سننے حضرت امام ربانی مکتوب ایک سو بیس میں پہلے دفتر میں فرماتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیئن کائنم مکان حضور کی صحبت کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا وہ کتنی ہی بڑی فضیلت کیوں نہ ہو حضور سے صحبت جو صحابہ کو حاصل ہے اس صحبت کی شرافت کسی درجے کی شرافت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ کوئی بھی چیز ہو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ افضل ہیں سوال انبیاء علیہم السلام انبیاء کے علاوہ تمام تر اولیاء سے وَإِنْ كَانَ وَيْسًا قَرَنِيًا اَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًا اگرچہ وہ خیر التابعین وہ ایسے قرنی ہوں یا خلیفہ ششم حضرت عمر بن عبدالعزیز کیوں نہ ہوں اب آگے فرماتے ہیں سنیے غور سے سنیے طلبہ بیٹھے ہیں باتیں طلبہ سے کرنی ہیں فرماتے ہیں فَلَا جَرَمَا تو جب تم نے صحابہ کی شان معلوم کر لی شرف صحبت کو جان لیا کہ کس عظیم پائے کی شرافت ہے صحبت نبوی فرماتے ہیں فَلَا جَرَمْ خَطَاؤُ مُعَاوِيَةِ فَلَا جَرَمْ خَطَاؤُ مُعَاوِيَةِ خَيْرًا مِنْ سَوَابِهِمَا بِبَرَكَةِ الصَّحْبَةِ فرماتے ہیں معاویہ کی خطا عمر بن عبدالعزیز اور اوے سے قرنی کی سواب اور اچھائی سے بہتر ہے فرماتے ہیں فَلَا جَرَمْ فَلَا جَرَمْ سَوَابِهِمَا خَطَاؤُ مُعَاوِيَةِ خَيْرًا مِنْ سَوَابِهِمَا سَادْ سَي سوابِهِمَا ان دونوں کی سواب سے بِبَرَكَةِ الصُّخْدَةِ حضور کی صحبت سے وَسَحْوُ سین سے سین سے وَسَحْوُ عمر بن العاص افضل من صحبهما ساد سے ساد سے اور عمر بن العاص کی سہو خطا وہ صحو یعنی ہوشیاری کی کیفیت جسے صاد سے صحو کہتے ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز اور اوے سے قرنی کی ہوشیاری کی کیفیت سے تو عمر بن العاص کی ایک صحو بہتر ہے حضراتِ کرام مجدد سے پوچھئے خطا اجتحادی کا مرتبہ کا مجدد سے پوچھئے کہ یہ خطا ان کے سواب سے بہتر ہے ان کی صحو ان کی صحو اور بیداری سے بہتر ہے یہ کیا بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کو اتنی سی بات پر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے یہ یہی ہے کہ انشاءاللہ خطا کے لفظ پر پکڑے گئے ہیں اور جب باہر آئیں گے تو پاک صاف ہو کر تشریف لائیں گے مزید درجات بلند ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ سب کو توفیق اتا فرمائے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ گلستان ڈاکٹر صاحب ہی کا لگایا ہوا ہے اس کا ہر پودا ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہے اور اس کی کیاریوں کو خود پانی دیا ہے یہ لوگ انہوں نے خود تیار کیے ہیں جو اس وقت ان کی حمایت میں الحمدللہ کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو یقجاہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے اہل سنت کو اہل دل بنائے صاحب یہ جو اس قسم کا اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے جو باد مخالف چل رہی ہے یہ ایک عجیب کیفیت برپا ہے میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا اور میں یہ تو قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے تو واہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ ہے فرحان صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ گفتگو کریں گے مجھ سے انہوں نے نہیں کہا نہ میں اس ذہن سے آیا تھا یہاں آیا تو یہ کچھ باتیں خطا کے متعلق میرے ذہن میں آ گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ڈٹے رہیں جمع رہیں صاحب اور اس معاملے کو جیسے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالی نے تقدیر میں جو مراتب دیئے ہیں آپ اس کا سبب بن رہے ہیں اللہ تعالی آپ ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور حکومت وقت سے اور اداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس قسم کا اقدام کرنے سے تو ان پر جو یہ اب تو ڈاکٹر پر ابتلاکٹر صاحب پر تو ابتلاہ ہے اور یہ ابتلاہ کہیں ان کے سر پر بلا بن کر نہ برس پڑے کیونکہ جو اہل دل کا دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بیانات سے ہدایت حاصل کی ہوگی ان کے اس ادارے سے فائدہ حاصل کیا ہوگا آپ نے یہ بڑا خیر کا ذریعہ بن کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو بن نہیں ہو سکتا ان اس کے روکنے والے انشاءاللہ پاش پاش ہو جائیں حضرت مجدد فرماتے ہیں بادشاہ کو کہ ایک لشکر غزا ہے ایک لشکر دعا ہے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب تمہارے پاس اگر غزا اور جہاد کا لشکر ہے ہمارے پاس دعا کا لشکر ہے ہم حضرت امام ربانی کی اولاد ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو بخیر و خوبی اور عزت و عبرو کے ساتھ واپس لٹائے اور اس ادارے کی زینت بلکہ اس تمام جہان کی زینت بنائے اقول قولي هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم